السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں نے جو تحقیق کی وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا میں مخاطب جو ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں میرے مخاطب جو ہیں وہ امام الناس ہیں علماء جو ہیں علماء میرے سروں کا تاج ہیں میں تو ان کا ادرہ سا خادم ہوں جو میں نے تحقیق کی اور جس طرح میں نے جس طرح کے ساتھ جن مسائل کو علماء کے سامنے رکھا جس تہہ تک میں پہنچا وہ میں بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ ہماری امام الناس میں سے جو لوگ اس بات کا شکار ہیں غلط فہمی کا تو میں وہی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے یہ میں نے چینل بنایا ہے اسے میں نے اس چینل کا نام رکھا ہے اسلامک موٹیویشنل چینل اور اس میں میں نے یہی بتایا ہے کہ اس بات کو بتانا چاہیے کہ جو چیز میرے علم میں ہے اور جیسے میں نے تحقیق کی تو بات کریں گے حلالہ حلالہ کیا چیز ہے قرآن پاک میں جو ہے حلالے کی وضاحت کے ساتھ آئی ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حلالہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دے دی اگر کسی نے طلاق دی تو وہ اگر تین مہینے کے اندر اندر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد کے ساتھ دوسرے کے ساتھ عدد گزار کے وہ کسی کے ساتھ جو ہے نکاح کرنے نکاح کرنے کے بعد اگر وہ بائی دب ایک ایسی کوئی مجبوری یا کوئی ناچاکی کی صورت میں یا کوئی ایسی صورت میں کہ وہ اس نے دوسرے نے بھی طلاق دے دی ہے پھر اس کی عدد گزار کے اگر یہ پہلے والا رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے یہ ہے آسان سا سیدھا سادھا جو ہے قرآن سنت نے یہ حلالہ بتایا اور جو اس کو مشروط کیا گیا ہے جن باتوں کو کہ حلالہ جو ہے وہ اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو ایک رات کے لیے جو ہے اس کا نکاح اور نکاح کر کے پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ تیہ کیا جاتا ہے کہ تم صوبہ طلاق دے دوگے پھر یہ جو ہے پہلے والے کے ساتھ نکاح کر کے وہ حلالہ اس کو کہتے ہیں علماء دیوبند بھی اور علماء اہر حدیث بھی اس بات کو جو ہے ناجائز سمجھتے ہیں بڑے علماء اکرام ان سے میں نے غابطے کیے پوچھا میں نے وہ بتاتے ہیں کہ یہ حلالہ جو مشروط ہے اس میں یہ ہے کہ شرط لگائی جاتی ہے کہ ایک رات کے لیے نکاح دو تین دن کے لیے جو ہے خود رکھے گا اور ہم بستری بھی شرط ہے وہ بھی کرے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر دو دن تین دن جو ہے رکھے گا پھر وہ طلاق دے دے گا پھر وہ پہنے والا نکاح کرے گا یہ ہے حلالہ مولویہ کا جو بنائے ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے علماء اکرام علماء دیوبند بھی فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے پایا کہ علماء کے ساتھ رابطے کیے فیس ٹو فیس باتیں ہوئیں اور انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ حلالہ جو ہے اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت بھی کیا لان اللہ المحللہ والمحللہ ہوں کہ جو شخص حلالہ کرتا ہے یا جس کے لیے کیا جاتا ہے ان سب پر لانت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے پہلے یہ تھا پھر آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اسلام آنے کے بعد تو یہ حلالہ جو ہے پھر کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی یہ سزا دیتے ہیں مرد کو کہ اس کی غیرت جو ہے اس کو جنجوڑتے ہیں کیونکہ اس کی عزت جب اس نے چھوڑی ہے نہیں سوچا اس نے اس نے تڑاک تڑاک کہہ دیا تو اس کو آگے کے لئے سبق سکھاتے ہیں کہ تیری عزت جو ہے ہم دوسرے کے ہاتھ میں دے رہے ہیں تو آگے ایسا کام نہ کریں تو علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایسی بات ہے تو پھر حلالہ تو مرد کا ہونا چاہیے عورت کا نہیں ہونا چاہیے یہ باتیں جو ہیں یہ تنقیدی باتیں لیکن اصل بات یہی ہے کہ حلالہ جو ہے قرآن و سنت نے بتایا ہے کہ پہلے نے طلاق دی پھر اس کی عدد گزری کسی کے ساتھ نکاح ہوا بائی دوے کوئی چانس ایسا بنا کہ اس نے چھوڑ دیا پھر اس کی عدد گزار کے پہلے آگے رجوع کرنا چاہتا ہے تو یہ حلالہ ہو گیا تو یہ ہے حلالہ قرآن و سنت کا اور یہ ہے مولیوں کا بنایا ہوا تو اصل میں طلاق کا جو ہے علماء کرام بتاتے ہیں لیکن امام الناس نہیں سمجھتی امام الناس جو ہے ان باتوں کو نہیں سمجھتی قرآن و سنت نے جو طلاق کا طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ ہے طلاق کو تین طور میں دینا مطلب تین مہینے میں ایک مہینے میں طلاق دے وہ بیوی کے ساتھ رہے نہیں اگر اس کے گھر رہ رہی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے بیوی والا تعلق قیم نہ کریں اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا اپنے سسرال اس نے پہنچا دی ہے تو ایک طلاق بھیجوائی پھر دوسری بھیجوائی پھر تیسری بھیجوائی یہ ہے پرانو سنت نے جو ہمیں حل بتایا ہے تو اس میں یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب ایک شخص طلاق دے کر آ گیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ تُو نے گنجائش ختم کر دی ہے تُو نے تین طلاق دے کر اکٹھی گنجائش ختم کر دی ہے کہ اللہ اللہ نے تمہیں جو ہے آسانیہ دی ہے کہ پہلی طلاق دے شاید اس کو اکل آ جائے پھر دوسری طلاق دے پھر تیسری طلاق دے دیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہوتا تو اسی لئے تم نے جو ہے اپنے لئے راستے خود بند کر رکھے ہیں اس کو مزاق بنا رکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے یہ حکم دیا آرڈی نیس جاری کیا کہ خلف راشدین میں سے تھے انہوں نے حکم دیا کہ تین طلاق دیا وہ تین طلاق دیا تو اسی لئے ہمیں چاہیے کہ علماء کرام کے ساتھ اٹیچ رہیں علماء کرام سے پوچھیں بڑے بڑے علماء کرام ہیں علماء پریلوی اہل سنت علماء دیوبند اہل سنت والجماد علماء اہل حدیث ان سے جو ہے ہم رابطہ رکھیں ان سے مسائل پوچھیں اور یہ جو ہے ہاں یہ بات بھی ہے ان تینوں مسلک میں جو تقوی والا عالم ہوگا جو جو ہے بڑی عمر کا عالم ہوگا وہ بات حق اور سچ کہے گا آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ گلی کوچھے کی محلے کی جو مسجد ہے اس کا امام سے آپ نے پوچھ لیا میری داری رکھی دیکھ لی آپ نے مجھ سے پوچھ لیا میں تو یہ نہیں سوچوں گا کہ کیا ہے کیا ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے جو ہی ہے سمجھ آئی نہ آئی علم کے بغیر بتا دیا لیکن علماء کرام کے ساتھ وابستہ رہے ہیں علماء کرام ہمارے سنوں کا تاج ہیں اور نبی کے دین کے وارث ہیں علماء وابستہ علم بیاء تو اسی لیے جس بات کی میں نے تحقیق کی وہ بات آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس دین کی تحقیقات کرنے کے لیے ٹائم نہیں اور دنیا کمانے کے لیے ذریل و خار ہیں صبح سے لے کر شام تک رات نائٹ دیوٹیاں کرتے ہیں دو دو کاروبار کرتے ہیں پیسہ بن جائے پیسہ بن جائے پیسہ بن جائے لیکن دین کے بارے میں ہم نہیں جس جو کرتے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پوچھیں ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دین کی بات کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے مل سکے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ و السلام و علیکم و رحمت اللہ